اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شکر مطرم اگر شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق کو لے کر اختلاف ہو جائے کہ شوہر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دی ہے یا شوہر نے دو تین دے دی ہے بیوی کو بھی شک ہے اور شوہر کو بھی شوہر کو کہا جاتا ہے کہ چلیے کسی عالیم کے پاس جا کر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو شوہر جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے تو عورت بھی اس صورت میں کے جو مجبور ہے اس کے پاس کوئی جانے کا راستہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے علا کل حال دیکھئے عورت کو اگر یقین ہو عورت کو یقین اگر ہو کہ شوہر نے تین طلاق دی ہے اور ہو گئی ہے تین طلاق ہے تو عورت کے لیے اب اس کے ساتھ رہنا جائے نہیں ہے سمجھائے نہیں مانتا ہے تو قانون کا دروازہ کھلا ہوا ہے قانون کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ صحیح ہے قانون میں کرے پھر داہر بات قادی تو اس کو بلائے گا نہیں بلائے گا قورت میں اسے بلائے جائے نہیں بلائے جائے گا جب پردیسوں میں جہاں رہتے ہیں جہاں پر خید اپند کی جیسی زندگی بھائی وہاں کیوں نہیں وہاں تو اور آسان ہے وہاں تو عورتوں کے لیے اور آسان ہے کیس وغیرہ کر دینا وہاں تو اور جلدی سنوائی ہوتی ہے ہمارے یہاں تو چلو نہیں مثال کے طور پر اب سعودی عرب کا یہ کوئی شہر ہے گاؤں لے لیں پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس نہ باہر نکلنے کی کوئی امکان ہے وہاں پر اکیلی کہاں جائے گی عورت کس کے پاس جائے گی نار بھی آتی ہے بول شیخ اتنا جو ہے آپ معاملے کو نہ بڑھائیے کوئی جگہ ایسی سعودیہ میں نہیں جہاں پاسپورٹ میں کچھ لوگ نہ رہتے ہیں اور جہاں پر محکمہ نہ ہو الغاج ایسی چھوٹی جگہ جس کی دس ہزار کی بھی وہاں پر محکمہ اور پورٹ ہے پولیس والے ہیں سب کچھ ہیں تو اس حرام کاری سے اگر اسے یقین ہے شرط یہ ہے نہیں یقین کی بات تو الگ ہے لیکن شک والی جو بات ہے شک کا معاملہ میں نہیں کہتا لیکن غالب کیا ہے اب جانا تو اس کو لینا ہے نا اب یہ معاملہ تو ہو گیا ہے جیسا آپ کہتے ہیں کہ وہ دونوں مل کر میاں بیوی کسی خاضی کے پاس پہنچیں یا کسی عالم مفتی کے پاس پہنچیں تو پہنچنے کے لئے وہ تیارہ نہیں ہے تو وہ خود جائے اکیلے جائے کہیں بھی جا سکتی ہے وہ تو پھر تو وہی بات بھی وارس اپ پہ بھی ہم سے سوال کرتی ہیں بھائی دیکھیں ہم فیصلہ تھوڑی کرتے ہیں ضبوری ہے کہ شوہر کو بلایا جائے ہم تھوڑی بلا سکتے ہیں شوہر کو اس سے حلف لی جائے اٹھوایا جائے وہی بات کیسے ہے اس کی قیفیت کیا ہے قاضی دیکھے گا کہاں ہے لعاب تو نہیں ہے اس کے دین کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں اس کے ندی یعنی پولیس والے تک جانا ہی پڑے گا تو شک میں بھی پولیس والے تک جائے بھائی شک صرف شک کی بات نہیں ہے اگر غالب گمان ہے تو شک میں ہے تو ظاہر بات ہو گناہ اس کے شوہر کے اوپر ہوگا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی شک میں ہے تو جو شوہر کہتا ہے وہ اس کی بات مان لی جائے گا جی تو قادم اسی کی بات مانے گا اس لئے طلاق کا اختیار کس کو ہے شوہر کو ہے اس کی بات مانی جائے گا اگر بی بی کو یقین ہے یقین ہے غالب گمان ہے ظاہر بات اس کو اس کے ساتھ رہنا جائد نہیں ہے وہ فیصلہ لے ہی گی رہے گی چاہے وہ کسی بھی پریشانے میں کیوں نہ ہوگا کسی بھی پریشانے میں تو در کام نہیں دے گا یعنی وہاں پر رہنا ساتھ میں رہنا صرف رہنا بھی کافی نہیں ہوگا دیکھئے رہے گی کیسے ایک گھر میں دونوں ہم یہاں بھی بھی کر اس کے رہ لیں گے اگر جیسے ان کا کہنا ہے کہ ہم آپ خود سوچیں آپ حیصلہ کریں کہ رہ لیں گے یہ گھر میں نہیں پردہ نہیں ہوگا لیکن ہم بستری سے تو عورت رکھ سکتی ہے رکھ سکتی ہے لیکن مرد رکے گا وہ کہتی کہ ہم دور ہیں اللہ حالی یہ فتنے کی جگہ ہے ایک نہیں ہے اس سے پر یہ ضروری ایک دن دو دن ایک ہفتہ تین دن کتنے دن تک وہ روکے گی جی جب تک چھتی نہ جائے انڈیا پاکستان ہی انتر روک لے گی اپنے آپ کو فتنے میں نہیں پڑے گی میں سمجھتا ہوں اسے پر کہنے کی بات ہے بس حقیقت واقعے میں نہیں ایسا ہوتا ہے اللہ والا سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی صلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارس اپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارس اپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 502627 622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ